السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین آج بہت ہی حیرزدہ خبر اور نیوز کے ساتھ آپ سے جڑا ہوا ہوں دوستو نیوز یہ ہے کہ امریکی انورسٹیز میں اسرائیل اور یہودی مخالف رویہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ امریکہ کے انورسٹیز میں امریکہ کے بڑے بڑے جامعات میں اسرائیلی یہودی مخالف کے رویہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج کی اس نیوز میں پوری معلومات آپ کے دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دکھئے گا تاکہ مکمل بات آپ کے ذہن میں آسکے ساتھ لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار ہمیشہ کی ترک کرتے جائیے گا چلتے ہیں دوستو وضاحتی خبر کے جانے امریکہ کی تمام تر انورسٹیز میں اسرائیلی اور یہودی مخالف جذبات تیزے سے بڑھ رہے ہیں ہاں دوستو اسرائیل کی تلعویب انورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فارنیشنل سیکریٹری اسٹیٹیز نے امریکی انورسٹیز کے تعلیب علموں پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ریپورٹ کے مسئلی فہم مریم ایلمن کے مطابق اسرائیل اور یہودی کے خلاف جذبات کے مختلف اجوہات یعنی کہ کارن سامنے آئی ہے ان میں سب سے بڑی وجہ جو مختلف انورسٹیز میں لگائے گئے بینرز اور فلائرز سے واضح ہوتے ہیں جس میں کہا گیا کہ یہودی خفیہ طریقے سے یعنی کہ پوشیدہ طور سے حکومتی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں امریکہ کی تمام یعنی کہ آل انورسٹیز میں بائیکارٹ اسرائیل اسرائیل پر پاوندیا لگاؤ نعرے کے نمائے درج ہیں اسرائیل اور یہودی مخارف جذبات امریکہ کی عام انورسٹیز تک ہی محدود نہیں بلکہ امریکہ کی ٹاپ انورسٹیز کے تعلیب و علموں کی بھی یہی جذبات ہے جن امریکہ انورسٹیز میں یہودی تعلیب و علموں کی تعداد زیادہ ہیں وہاں بھی اسرائیل اور یہودی مخارف جذبات میں کوئی کمینے یہ سب سے حیر زدہ بات یہ ہے امریکہ انورسٹیوں میں یہودی طلبہ کو سامراج نسل پرست نازی اور صفید فارم پرست قرار بھی دیا جاتا ہے ان القابات سے ان کو پکارے جاتے ہیں اور ان کو تانے دیے جاتے ہیں ان یہودی طلبہ کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی سرزمین نہیں ہے اپنا کوئی ملک نہیں ہے اپنا کوئی وطن نہیں ہے بلکہ تمام ممالک سے نکالے گئے ہو اور زبردستی ایک زمین پر قبضہ کر لیا ہے ایسی یہودی طلبہ جو سہیونیت کا پرچار کرتے ہیں وہ اسرائیلی کہلانہ پسند کرتے ہیں ان کو کسی قلیدی عہدے پر تاجنات کرنے سے متعلق کئی سوالات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ حالی میں امریکہ میں ایک سیاہ فرم امریکی شہری جارج فلائٹ کے قتل کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی اور خراب ہو گئی ہے اب امریکی انورسٹیز کے طالب علم اسرائیل کا بائیکارٹ یہاں سرمایہ کاری نہ کرنے اور اسرائیل پر پاوندیاں لگاؤں کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے یعنی کہ زور اور پرزور کے ساتھ کے مطالبہ کیے جا رہے ہیں امریکی انورسٹیز کے فروفیسرز اسرائیل مخالف کالیم نہ صرف اخبارات اور رسائل بلکہ انورسٹیز کے مجلوں میں بھی شائع کر رہے ہیں یعنی کہ لکھ رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں انورسٹیز میں ہونے والے غیر نساوی پروگرامز میں یہودی عرصہ یونیت پسند طلبہ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی بہت ہی عجیب بات ہے انورسٹیز کے فروفیسرز اکیڈمی بائیکارٹ آف اسرائیل کی میں ہم چلا رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ امریکی انورسٹیز کے طالب علموں کو ایکس اچینج پروگرام کے تحت اسرائیل نہ بھیجا جائے دوستو یہ بہت ہی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے بھی یعنی کہ جسے صاف لفظوں میں ہم کہہ دیں کہ امریکہ کی انورسٹیز میں اسرائیل کے لیے اور یہودیوں کے لیے بے حد نفرت ہے اور ان کی نفرت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ امریکہ کے انورسٹیز کے اسٹوڈنس وہاں کے طلبہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہیں کہ تمہارا اپنا کوئی وطن نہیں بلکہ تمام ملک سے نکال دیے گئے ہو اور ایک زمین پر قبضہ کر لیا ہے یعنی کہ صاف کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے یہ بہت ہی بڑی خبر ہے دوستو اگر نیوز آپ کو پسند آئی ہو تو گزارش کروں گا کہ اس کو تمام احباب تک شیئر کرتے ہوئے کومنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار دینا ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہوئے جائے گا سلام علیکم شکریہ